اسلام علیکم فاطمہ باجی میں نے آپ کو رات کا میسیج کیا تھا آپ نے بہت اچھا جو آپ دیا ہے میں آپ کی بہت سے اگری بھی کرتا ہوں آپ جو مجھے یہ بیجتے ہیں نا بیدت نفذ کا میں نے جو آگے کچھ اپنی کزنوں وغیروں کو یہاں ایک تو گروپ میں پوسٹ کیا وہ مجھے سوال کرتے ہیں کہ یہ بیدت کیسے ہو گیا ہے یعنی کہ نبی پر چلے لوگ چلے ہم کی بیٹی ان کی بیویوں نے پرداغر کیا تو یہ بیدت نہیں ہو سکتا ہے جیسے نے حضرت عمر رضی اللہ نے تراویہ کی جماعت کروا دی تھی نا تو یہ ایک اصل عمل دین میں ہے تھا یعنی کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی اپنے سے حد ساتھ تھا کوئی چیز جو ہے نا بیچ میں ڈال دی اسی طرح اگر کوئی عورت اگر چہرے پر نکاب کر لیتی ہے تو یہ بیدت کیسے ہو گیا کیونکہ ایک اس کی اصل اسلام میں ہے یعنی کہ اگر کوئی صحابیات بھی ان کی طرف سے دیکھ کیسے چہرے پر نکاب کر لیتی تھی تو کوئی اتنا ایشیو نہیں ہے تو آپ جو بیدت بیدت کہتی ہیں نا اس بات پر ان کو بہت زیادہ اترازہ آ رہا ہے اور میں نے صرف سیکھنے کے لیے آپ سے سوال کیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی ہیں شاید صبح کل کھا تھا کہ آپ ایسی پوسٹرز لگائیے گا ایسی تصویریں لگائیے گا جسے کہ ایک دیمو شو ہو کہ عورت کس ہاتھ تک اپنے آپ کو اپن کر سکتی ہے میں نے صرف اس نظریات سے کیا تھا باقی اور ہوت کو اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا اگر اس کو کوئی سیف کرے کچھ کرے تو یہ کیسا ہوں مالا کیونکہ لوگ کرتے ہیں ویسے میں نہیں کرتا ہے لیکن لوگ کرتے ہیں اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا جو آپ نے بیدت والا سوال کیا ہے یہ بڑا اچھا انہوں نے سوال انہوں نے اپنے مائنڈ کے مطابق بلکل ٹھیک کیا کیونکہ جب میرے نظر سے گزرادار اللفتہ جو مصریہ انہوں نے جب بیدت کا فتوہ دیا تو میں نے بھی یہی سوچا کہ بیدت کیسے ہو سکتی ہے یہ بات کیونکہ جو ہے وہ امہات المومنین کے جو ہے وہ رہی ہے سنت رہی ہے تو سنت تو قائم ہو گئی مگر جب آپ سورہ احضاب کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں اس کا پسے منظر پڑھتے ہیں ان آیات کا شانے نزول پڑھتے ہیں اور کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے تو وہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ احضاب میں جو پردہ امہات المومنین کو کہا گیا یا عام عورتوں کو کہا گیا جو مومن عورتیں تھیں اس کا مقصد عفت اور پاکیزگی یا حیاء نہیں ہے وہ ایک خاص موقع تھا جس میں اشرار جو ہیں وہ اپنے رشد دوانیاں کر رہے تھے منافقین ٹارگٹ کیے ہوئے تھے نبی کے گھرانے کو نبی کی بیویوں کو بیٹیوں کو مومن عورتوں کو جس کے تحت جو ہے اس صورتحال سے نپٹنے کے لئے وہ حکم جو ہے وہ حکم اس وقتی نویت کے حوالے سے دیا گیا تھا اس کے لئے مقصود پردہ عفت وہ حیاء جو ہے وہ مقصود نہیں تھی اگر یہ ہوتی تو یہ مکہ میں ہی حکم آ جاتا کیونکہ ایک عورت کے لئے اس کی حیاء اس کی عفت واقعیت کی آسمت جو ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ مدنی دور مدنی دور کے آخری وقت تک جو ہے وہ اس کو ڈیلے کرنا کوئی اس کا سبب نظر نہیں آتا نا یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے اور اس وقت اگر آپ سورہ احضاب کو یہ خواتین خود پڑھ لیں گی نا تو ان کو معلوم ہو جائے گا میں نے تو ایک ڈیٹیل بیان کر دیئے سورہ احضاب اور نور کے اوپر بھی جو میرا وائس نوٹ ہے وہ روڑ ہو جائے گا جلد انشاءاللہ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بیدت وہ ہے کہ اگر آپ سواب کے نام پہ یہ کام کرتے ہیں اگر وہ والی پابندیاں جو مہات المومنین کیلئے لگائی گئی تھی کہ وہ منافقین جو ٹارگٹ کیے ہوئے تھے چند عرصہ رہ گیا تھا نبی کی گھر سے شریعت نکر رہی تھی آخری نبی دنیا پہ موجود تھے اور قیامت تک جن کی طرف ہم نے دیکھنا ہے جن سے ہم نے دین حاصل کرنا ہے اور وہ تمام اس گھرانے میں اگر کوئی ایسی مس ہینڈلنگ ہو جاتی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا جیسے زنہ کی تعمت امائشہ پہ لگا دی گئی یا کوئی اور ایسی بات ہو جاتی تو وہ ایک بہت سنگین معاملہ بن جانا تھا اس سارے معاملے کو اللہ کو کیا تھا عذاب بھیج کے جو ہے وہ تمام معاملات کلئر ہو جاتے منافقین ہتم ہو جاتے مگر نبی موجود تھے اور اللہ تب ہی اس عمد پہ عذاب نہیں بیشتے جہاں پر جب تک نبی موجود ہوتے ہیں اور اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے جو ہے وہ اسے ساری احتیاطی تدابیر جو تھیں وہ حکم دی گئیں اور یہ حکم جب مہت المومنین کو دیا گیا تھا تو وہ اس کا اس کی اگر آپ بیس دیکھیں تو وہ واقعہ تھا وہ وقتی طور پہ جو معاملہ پیش آیا اس کے تحت تھا یہ افت اور پاکیزگی کے حکم نہیں تھے یہ بات دیکھنی ہے اور امہات المومنین جو ہیں ان کے حوالے سے کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی نبی کے رکھد میں تھی نا تو یہ اتنی دیر بعد کیوں اس چیز کا حکم دیا گیا افت پاکیزگی اس کی بیس نہیں ہے یہ پورے کانٹیکس میں بات بیان ہوئی ہوئی ہے اور یہ نبی کی بیویوں کے ساتھ خاص ہیں اب جیسے کہ اللہ کے نبی کو اسی سورہ احضاب میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اب دوسرا نکاح نہیں کر سکتے اور نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں کیا آیا ہمارے مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اگر ایک شادی کر لیں تو وہ پھر دوسری بیوی نہیں لاسکتے اور نہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں آپ نے کبھی یہ حکم سنا چار شادیوں کی اجازت ہے نا کرتے ہیں نا مرد طلاقیں بھی دیتے ہیں شادیاں بھی کرتے ہیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں مردوں کے پر یہ حکم لاغو کرو تو ہاں وہ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ تو حکم جو ہے وہ مردوں کے لیے خاص تھا اپنی طرف یہ مولوی اتنا سیف سائٹ چل کے یہ بات سیدھا بول دیتے ہیں کہ دیکھو وہ تو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسری شادی نہ اب ان سے جو ہے نہ ان کو طلاق دیں گے نہ آپ ان سے دوسرے نکاح کریں گے تو ہم وہیں پر ان کو یہ بولتے ہیں کہ جس طرح آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اوپر والی آیت میں اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویو تم آم عورتوں کی طرح نہیں ہو تم اب یہ 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 احکام کرو گی یہ ان کے ساتھ خاص تھے تو بدت یہ تب ہوگی شریعت سازی یہ اللہ کے خلاف قانون سازی یہ تب ہوگی جب ہم ان تمام احکامات کو عام خواتین کے اوپر لگا دیں گے کہ ان کا دائرہ عمل ان کا گھر ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی وہ اگر نکلیں گی تو وہ اسی خاص پروٹوکال میں نکلیں گی کسی غیر مرد کو وہ مل نہیں سکتی ہے گھر کے اندر محرم مرد حضرات کے علاوہ کوئی اور آ نہیں سکتا ہے وہ پھر مرنے کے خامن کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہیں کریں گی وہ جو ہے وہ پردے کی اوڑ میں بات کریں گی وہ نرم لہجے کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کریں گی کسی کی دل میں مرز ہو تو وہ ٹیڑ پن آ جائے کسی سے مزاق نہیں کریں گی یا اس طرح کی تمام تر پابندیاں جو سرعذاب میں لگائی گئیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ نکلیں گی تو وہ ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر اوڑ کر نکلیں گی تو یہ تمام وہ پابندیاں جو اس وقت حکمی جو اس وقت کی جو واقعہ تھا اس کو نپٹنے کے لیے دی گئیں اس کو عبدی حکم بنا کر اگر ہم خواتین اپنائیں گی یا جو بھی مولوی یا کوئی بھی مولوان اس چیز کو جو ہے وہ علماء کرام فرض قرار دیں گے عورت کے لیے واجب قرار دیں گے تو وہ اللہ کی قانون کے خلاف جا کے قانون سازی کریں گے شریعت سازی کریں گے اور یہ بدت میں شمار ہوگا میں امید ہے کہ سمجھا پائی ہوں کہ کسی چیز کا اگر امہات المومنین میں سے صحابیات میں سے کسی ایک نے بھی پردہ جو ہے وہ افت اور پاکیزگی کے لیے کیا ہوتا کوئی ایک بھی ثابت کر دیں پورا قرآن پورا زخیرہ احادیث میں سے ایک ثابت کر دیں آپ وہ آپ اس کو لے آئیے کہ یہ دیکھیں یہی دلیل یہ انہیں نے کیا ہے تو میں بدت والی بات کیوں پر وجہ کر لوں بدت تب ہی ہوتا ہے یا پھر جو یہ وہی والے وہ پردے کے حکام جو امہات المومنین کے لیے خاص تھے جیسے کہ آج ایک مرد اٹھ کر جو ہے وہ یہ بات کرنا شروع کر دیں اگر ہمارا معاشرہ عورتوں کا ہوتا یا ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہوتی کہ مرد بیوی کے مرنے بیوی کے بعد یعنی دوسری شادی نہیں کرے گا اور ایک نکاح کرنے کے بعد اور وہ پھر طلاق بھی نہیں دے گا تو یہ بات کوئی اٹھ کے قرآن سے پڑھ کے کہتا ہے یہ دیکھ کے کہ یہ تو نبی کے لیے خاص حکم تھا یہ تو اللہ نبی کو فرما رہے ہیں اور خاص ایک موقع محل میں فرما رہے ہیں اس کا سیاکو سباک پڑھ کے یہ بات کرتا اٹھ کے تو کوئی اس کو یہ بات بولتا کہ بھئی تم یہ بات کیوں کر رہے ہیں وہ یہی بولتا نا کہ بھئی آپ یہ نبی کا خاص حکم عام مردوں پر لگا رہے ہیں تو یہ آپ بدت کریں نئے دین میں نیا کام جاری کریں کیونکہ اللہ نے نہیں کیا نبی نے نہیں کیا چہرے کے پردے پہ میں نے جتنے بھی دلائل دیا ہیں نبی نے چہرے کا پردہ عورت کو نہیں کہا کہ تم مو ڈھاپو صحابی کا مو ڈھاپو کوئی بھی آپ امم آئیشہ کی حوالے سے بھی پڑھ لیں وہ روایت میں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ انہیں نے چہرے کے پردے نہیں کیے ہوئے تو جب چہرے کا پردہ نہیں ہے تو آپ کس حساب میں جو ہے وہ اس کو ثواب کے نام پر لاغو کرواؤ گے یا کوئی عورت کرے گی کیونکہ ثواب کے اب وہی بات آگی نا کہ اگر آپ جو ہے وہ مغرب کی چار رکھتیں پڑھو گے ایک رکھت ایکسٹرہ پڑھو گے یہ سوچ کے کہ مجھے زیادہ ثواب ہوگا یا اپنے اوپر خود سے لاغو کر لوگے کہ جناب میں نے جو ہے وہ سارا سال جو ہے وہ روزے رکھنے مجھے زیادہ ثواب ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی کو کہ جس نے اس طرح کا روزہ رکھا اس نے اس نے زندگی میں کبھی روزہ ہی نہیں رکھا اس کا کوئی روزہ قبول نہیں کیونکہ آپ نہ ہمارا دین ایکسٹریمزم کو ایکسپٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایکسٹریم رویے جو ہیں وہ ہمارا دین اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہمارا دین دین میں نیا کام اجازت کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ نبی کے دور میں یہ بات جو ہے یہ اللہ کو نہیں پتا تھی اس نے قرآن میں ایک ایک بات واضح کر دیا کون سا زیور چھپا جائے گا کون سا زینت دکھائی جائے گی یہاں تک بتا دیا یہاں تک بتا دیا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں جب مہمان آئیں صحابہ آئیں تو وہ کھانا پکتے وقت آئیں اور اس وقت وہ نکل کے جائیں گے تو اتنی باریک باتیں بتا دیں جو نبی کے گھرانے اس کے ساتھ خاص تھی اور عام خواتین مردوں کو جب سورہ نور میں مخاطب کر کے حکم دیا تو انہوں نے اس میں وہ بات کلیر کی کہ اب یہ والے احکامیں کس طرح سے جو ہے وہ گھر میں آنے کی اجازت دی جائے گی کون سے وقت ہوں گے جب اجازت لینی اور کون سے وقتیں جب نہیں لینی پھر ایک لبی لسٹ جو ہے وہ عائزہ اقربہ کی بیان کر دی گئی کون محرم ہے کون نہ محرم ہے باہر جانا ہے کس طرح جانا ہے مرد جہاں پر موجود ہیں ان سے کیسے ملنا ہے مکس گیدرنگ میں جب خواتون ہو تو کس طرح اپنے معاملات کو وہ دیکھیں گے مرد ہے یا عورت ہے پھر عورت نہیں کس طرح کی زبائی شرائش کی ہوگی تو کون سے چھپی ہوئی ہوں گی کون سے کھلی ہوئی ہوں گی کس طرح سے وہ پریزنٹ یہ تمام جو مینرز ہیں وہ سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں جو میں نے اپنے لیکچر میں بیان کر دی ہیں تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھ کے قرآن اور سنت کی روشنی میں احدیث کی روشنی میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی یہ چیز جو دین میں ہم نیا کام جاری کر رہے ہیں آیا کہ یہ بدت تو نہیں ہے کہیں پر ثواب کی نیت سے ہی کر رہے ہیں اب جب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کل خانی کرنے میں کیا پریشانی قرآن ہی تو پڑا جا رہے ہیں مگر سارے اس پر بدت کا فتوہ دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دین میں نیا کام جاری کر رہے ہیں نبی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے اور اگر کوئی کہے کہ امہات المومنین سے تو وہ پردہ ثابت ہے تو امہات المومنین والا پردہ جو ہے وہ عام عورت کے لیے نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نبی کی بیویاں ہو آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تو اگر عام عورتیں کہیں کہ نہیں یہ عام عورتوں کی طرح تو اللہ کہہ رہے کہ نہیں ہو اور وہ پردہ تو ان کے لیے خاص ہے وہ والے حکم تو ان کے لیے خاص ہے ہم اپنے اوپر بھی یہ لاغو کریں گے ثواب کی نیت سے تو یہ اور بدت کیا ہوگی یہی تو بدت ہے جیسے نبی علیہ السلام کے اوپر جو تحجد کی نماز تھی وہ فرض تھی کیا ہم یہ فرض کرتے ہیں اپنے اوپر تحجد کی نماز وہی تراوی کی نماز اس کو آپ سنت کا درجہ تو دے سکتے ہیں مگر آپ اس کو فرض نہیں کر سکتے اور وہ جو ہے وہ نفلی عبادت کی طرح پڑی گئی ہے وہ نفلی عبادت کی طرح اگر پڑی گئی ہے تو وہ سنت آگے جاری ہوئی ہے اس کو ہم بدت نہیں کہہ سکتے یہ جو آپ نے حضرت عمروالی مثال دی مگر امہات المومنین کو جو پردے کا احکام دیے گئے یا جو ان کو خاص حکم دیے گئے تھے یا مومن عورتوں کو جو کہا کہ اپنے اوپر بڑی چادر لے کر اوڑ کر جائیں وہ عفت اور پاکیز گئے اور حیاء کے لیے نہیں دیے گئے تھے وہ اس وقت ایک موقع ایسا بن گیا ایسا واقعہ پیش آیا جس کے تحت دیے گئے تھے اگر آج آپ لوگوں کو وہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ گلی گلی میں اشرار کھڑے ہوئے ہیں عباش لڑکے جو ہیں وہ ہر چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں عورت اگر بغیر ہجاب کے نکلے گی تو وہ جو ہے ان کے چہرے پہ تحضاب پھیک دیں گے اور پھر اگر جو ہے وہ ان کے اوپر ان کے کریکٹر اسسی نیشنز کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں سکینڈلز بنا رہے ہیں ریپ کر رہے ہیں زنا کر رہے ہیں اگر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں کہ عورت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر لگا دیں وہ ولی پابندی حکومت لگائے وہ ولی پابندی پھر جو پردہ کر کے جو ہے اگر قانون سازی کرنی بھی ہے تو انہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات اگر یہ پھر بھی باز نہ آئے تو یہ قتل کر دیا جائیں گے اگر آپ اس کی اگلی آیت پڑھیں جہاں پر یہ لکھا ہے کہ آپ جب نکلیں اے نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہہ دو جب باہر نکلیں زائے حاجت کے لیے نکلا جاتا تھا رات میں اور صبح کے ہندیرے میں تو پھر بھی اگر یہ پھر چھیڑتے ہیں ان کو یا ان کے ساتھ ان کے قریب ہو کہ ان کے ساتھ سکینڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ مارے جائیں گے قتل کیے جائیں گے آپ دیکھیں جہاں نبی کی بیویوں کو پردے کے خاص احکام دیے جا رہے ہیں وہاں پر بیٹیوں کو بھی حکم نہیں دیا گیا بیٹیوں کو اگلی آیات میں حکم دیا گیا نبی کی بیویوں کے ساتھ وہ حکم نہیں دیے گئے کیونکہ یہ خاص نبی کی بیویوں کے لئے حکم تھے کیونکہ تارگٹ وہ گھرانا کیا جا رہا تھا نبی کو عذیتیں پنچائی جا رہی تھیں اور امائشہ پہ وہ جو تحمت لگے ان تمام معاملات سے نپڑنے کے لئے یہ چیزیں کی جا رہی تھیں تو یہ چیز اگر ہم عام حالات میں اس چیز کو لاغو کریں گے اور اس کو عفت اور پاکیزگی اس کی بیس بنائیں گے تو یہ بدرد ہوگی تو یہ شریعت سازی ہوگی تو یہ اللہ کے خلاف قانون سازی ہوگی جو کہ ہمارے ہاں ہو گئی ہے ایک غلط تعبیر کی وجہ سے ایک معاشرہ جو ہے وہ بیلٹ ہو گیا ہے اور اسی کے اوپر ایک نظریہ چل پڑا ہے اور انہیں نے تہذیب کو دین بنا کے پیش کر دیا ہے یہ معاملہ ہو گئی ہے اس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ یہ معاملہ جو بدت والی بات ہے وہ کی گئی کہ عام عورتوں پہ اگر آپ وہ حکم لگائیں گے تو یہ اللہ کی دین میں اللہ کی شریعت کو اللہ کی خلاف قانون سازی ہوگی کیونکہ یہ کام اللہ نے نہیں کیا اللہ نے خود سیگریگیٹ کیا ہے ایک ایک آیت اپنے آپ کو کھولتی چلی جا رہی ہے آپ اس کو غور سے خواتین خود آنکھیں کھول کر صرف ترجمہ پڑھ لیں ان کو پتا چل جگا کہ یہ کس سیاکو سباق میں بات ہو رہی ہے تو باقی میرے انشاءاللہ ابھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی ان میں بہت سی ڈیٹیلز بیان کی جائیں گی تمام کے آنسرز کیے جائیں گے اور وہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی باقی جو آپ نے کہا کہ میں خود ابھی لائف کیوں نہیں آ رہی ہوں تو میرے لیے ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک تو میرا جو ہے وہ سٹوڈیو جو ہے وہ رینویٹ ہونے کے لیے ویٹ میں ہے اس کی حوالے سے بھی ہے کچھ میں مصروف ہوتی ہوں کبھی میں کہیں بیٹھے ہوئی ہوں کبھی کہیں بیٹھے ہوں جہاں پہ بھی ہوں میں اپنی وائس ریکارڈ کروا کے پھر میں اس کو اپلوڈ کر دیتی ہوں میرے لیے یہ ایزی ہوتا ہے اثر دن ریکارڈنگ میں جو ہے وہ کافی وقت درکار ہوتا ہے تو میرے لیے وقت کی شورٹیج ہوتی ہے ابھی جیسے میں نے فوراں آپ کا ریپلائی کر دی ہے اسی کو میں فوراں اپلوڈ کر دوں گی اثر دن پورا ایک طریقے سے وہ لگانا لائٹس وغیرہ کیمرہ وہ سب چیزیں وغیرہ سیٹ کرنا پھر میں بس تھوڑا ابھی جو ہے وہ سٹاف کی کمی ہے اس کی وجہ پھر ابھی میرا سٹوڈیو جو ہے رینویٹ ہو رہا ہے اس کا بھی تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے جو ایسے نہیں ہوتا کہ بس کیمرہ کھولا اور آپ شروع ہو گئے بات کرنا اور پھر اٹینشن بہت زیادہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے میں فوکس نہیں کر پاتی ہوں بہت زیادہ طریقے سے یا وہ اس حساب سے اور ابھی مصروفیت میری بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی شروع ہوں گے میں لائف سیشنز کروں گی لائف کوششن آنسر سیشنز ہوں گے تو وہ اپلوڈ ہوں گے وہ آپ دیکھیں اس کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ میں عبدت والی بات کے اوپر کلیئر بات سمجھا سکیوں آپ خود جو خواتین یہ سوال کر رہی ہیں آپ ان کو کہیں بہنوں کو بیٹیوں کو ماں کو کہ خود پڑھئے قرآن کو خوددارہ اردو میں خود پڑھئے کھلے ذہن سے پڑھئے اور دیکھئے کہ اللہ وہاں پر کس سے کیا مخاطب ہو رہے ہیں اس سے ایک عام بچہ بھی اس قرآن کو کھول کر پڑھ لے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حکم کب دیے جا رہے ہیں کیوں دیے جا رہے ہیں کس کے لئے دیے جا رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ میں یہ بات سمجھا سکیں اور کوئی کوئی کوششن ہو تو آپ پوچھ سکیں